دوستو اگر آپ کو بھی کولکاتا اور پنجاب کے بیچ کھیلا گیا یہ رومانچک میچ پسند رہا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کی گئے گا دوستو ایپیل 2022 کے آٹھویں مخابلے میں کولکاتا اور پنجاب کی ٹیمیں آمنے سامنے تھیں اور یہ میچ بہت رومانچک رہا دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس رومانچک میچ کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ شریعہ سیئر اور مہینگ گروال کے بیچ کون ایک بہتر کپتان ثابت ہوگا دوستو ممبئی کے وانگ کھیڑے اسٹیڈیم میں ہوئے مخابلے میں کولکاتا کے کپتان شریعہ سیئر نے ٹوز جیتا اور پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری پنجاب کینگز کی شروعات بہت خراب رہی پہلے ہی اور میں امیش آدف کی گیند پر لبی ڈبلو ہو کر کپتان مہینگ گروال چلتے بنے اس کے بعد بلے بازی کرنا ہے بھانوکا راج پکشے نے تیزی سے بلے بازی کی انہوں نے نو گیندوں میں 31 رنگ کی تاب اور توڑ پاری کھیل کر پنجاب کو 50 رنگوں کے خریب پہنچا دیا پاری کے چوتھے اور میں انہوں نے شیوہ ماوی کے خلاف حملہ بولا اور چار گیندوں میں ایک چوکے اور تین چھکوں کی مدد سے 22 رنگ جڑ دیئے تھے لیکن پاچویں گیند پر وہ ٹیم ساؤدی کے ہاتھوں لپکے گئے اس طرح ٹیم کا سکور 43 رنگ پر دو وکٹ ہو گیا تھا پاچویں اوور میں پنجاب نے اپنے پچاس رنگ پورے کر لیے لیکن چھٹے اوور میں شکر دھون ٹیم ساؤدی کی گیند پر وکٹ کے پیچھے سیم بیلنگز کے ہاتھوں لپکے گئے انہوں نے پندرہ گیندوں میں سولہ رنگ بنائے پاور پلے کی سماپتی کے بعد پنجاب کا سکور تین وکٹ کے نقصان پر باسترن تھا پاور پلے ختم ہونے کے بعد لیم لیونگ سٹون اور راج باوہ نے کچھ دیر وکٹوں کی پجھل رکنے کی کوشش کی لیکن نووے اوور میں لیونگ سٹون انیس رنگ بنا کر امیش عادف کا دوسرا شکار بنے اس کے بعد راج باوہ بھی گیارہ رنگ بنا کر نرین کی گیند پر بولڈ ہو گئے دس اوور میں پنجاب کا سکور پانچ وکٹ پر پچاسی رنگ ہو گیا تھا پانچ وکٹ گوانے کے بعد پنجاب کے رنوں کی رفتار کم ہو گئی اور وکٹ لگاتار گرتے رہے لیکن سترویں اوور میں کگیسو ربادہ نے ٹیم سعودی کے خلاف حملہ بولتے ہوئے پہلی تین گیندوں پر دو چوکے اور ایک چھکا جڑ دیا اس کے بعد اٹھارویں اوور میں ربادہ نے شیوم ماوی کی پہلی دو گیندوں پر چوکا جڑ کر ٹیم کو 128 رنوں تک پہنچا دیا تھا اس اوور کی آخری گیند پر اوڈین اسمیت نے شاندار چھکا جڑ کر اسکور کو 137 رن تک پہنچا دیا لیکن پھر انیس میں اوور کی پہلی گیند پر ربادہ 16 گیند میں 25 رن بنا کر ٹیم سعودی کے ہاتھوں شاندار تاریخے سے لپکے گئے اس کے بعد بلے بازی کرنا ہے ارش دیپ رن آؤٹ ہو گئے اس کے ساتھ ہی پنجاب کی پاری کانت ہو گیا اس طرح پنجاب کینگز کی ٹیم وانکھیڑے اسٹیڈیا میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 18.2 اوور میں 137 رن بنا کر ڈھیر ہو گئی وہیں کیکیار کے لیے امیش آدف نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے چار اوور میں 23 رن دے کر چار وکٹ اپنے نام کیے دوستو اس کے بعد 13 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی شروعات بھی خراب رہی بلے کے بعد کگیس اور عبادہ نے گیند سے بھی کمال کیا اور پاری کے دوسرے ہی اوور میں اجنگ کے رہانے کا وکٹ جھٹکا رہانے نے 12 رن بنائے اس کے بعد اوڈین اسمیت نے وینکٹیش ایئر کو ہرپرید برار کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر چلتا کر دیا ہرپرید برار نے ایک زبردست کیچ لپ کا اس کے بعد کےکیار کی کپتان شریح سیئر نے کچھ بہترین شوٹس لگائے ایئر اچھی ٹیچ میں دکھ رہے تھے اور دو سو کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے لیکن دوستوں پھر ساتوں اوور کرنے آئے راہل چہر نے کمال ہی کر دیا راہل چہر نے یہ اوور میڈن پھیکا اور کےکیار کے دو وکٹ بھی چٹکا لیے پہلے چہر نے شاندار بلے بازی کر رہے شریح سیئر کو ربادہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا ایئر نے پندرہ گیندوں میں پچیس رنوں کی پاری کھیلی اس کے بعد انہوں نے نئے بلے باز نتیش رانہ کو ایک زبردست گین ڈال کر لبی ڈبلو آؤٹ کر دیا اس طرح ایک اوور میں دو وکٹ جھٹک کر راہل چہر نے کمال کو بیک فوٹ پر ڈھکیل دیا تھا 51 کی سکور پر ہی کمال کے چار وکٹ گر چکے تھے لیکن پھر اس کے بعد آندرے رسل نے سیم بلنگز کے ساتھ مل کر تاب اور توڑ بلے بازی کی اور ٹیم کی میچ میں شاندار واپسی کرائی رسل نے دسویں اوور میں ہر پرید برار پر دو چھکے جڑ کر سترہ رن بٹوڑے اس کے بعد بارویں اوور میں رسل نے اوڈین اسمیت کی دھنائی کی اور اوور میں چار چھکے اور ایک چوکہ لگا کر اوور میں تیس رن بٹوڑ لیے اس اوور کے بعد پنجاب کے حال سے یہ میچ نکل چکا تھا دوستو اس کے بعد چودویں اوور میں آندرے رسل نے ماتر چھبیس گیندوں میں اپنی تاب اور توڑ ففٹی پوری کر لی اس کے بعد کیکی آر کو جب جیت کے لیے صرف سولہ رنوں کی ضرورت تھی تب آندرے رسل نے لگتار تین چھکے جڑ کر میچ کو اپنے نام کر لیا یہاں دوستو کیکی آر نے 138 رنوں کے لکشے کو ماتر چودہ دہشم لف تین اوور میں ہی حاصل کر لیا آپ کو بتا دیں اس میچ میں ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ کیکی آر یہ میچ ہار جائے گی لیکن پھر آندرے رسل نے تاب اور توڑ بلے بازی کرتے ہوئے یہ میچ ہی پلٹ دیا رسل نے 31 گیندوں میں 70 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی جس میں انہوں نے دو چوکے اور آٹھ لمبے لمبے چھکے لگائے وہی دوستو سیم بلنگس 24 رن بنا کر ناباد رہے اس طرح آئی پیل 2022 کے آٹھویں میچ میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم نے پنجاب کنگز کی ٹیم کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے تو دوستو آپ کے حساب سے اس میچ کا ہیرو کون ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوا